ایک ٹرین جو سترہ سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور پوری دنیا اب برپ سے ڈھک چکی ہے دنیا میں کچھ لوگ ہی بچے ہوئے ہیں جو کہ اس ٹرین میں سترہ سالوں سے جیتے آ رہے ہیں اس ٹرین میں لوگوں کو تین طرح سے بانڈا گیا تھا پہلے وہ جن کے پاس فرس کلاس کا ٹکٹ تھا جو کہ بہت امیر تھے اور انہیں ٹرین میں فائیو سٹار ہوتل کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا مطلب کہ وہ لوگ ٹرین میں کچھ بھی کر سکتے تھے اور انہیں کھانا پینا سب اپنی مرجی سے ملتا تھا دوسرے تھے ایکونیومی کلاس والے جنہیں کی پھرس کلاس کے مقابلے تھوڑی کم چیزیں پروائیڈ کی جاتی تھی اور تیسرے تھے تھرڈ کلاس کے لوگ جو کہ اس ٹرین میں فری میں چڑھائے گئے تھے ان بیچاروں کو اچھا کھانا تو چھوڑو نہانے کے لیے پانی تک نصیب نہیں تھا ان لوگوں کو کھانے میں صرف ایک پروٹین باہر دیا جاتا تھا جسے کہ یہ لوگ پسلے سترہ سالوں سے کھاتے آ رہی تھے اس ٹرین کو ویلپرڈ نام کے ایک آدمی نے بنایا تھا جو کہ ٹرین کے انجن سیکسن میں رہتا تھا کہانی کی صروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سال دو جار چودے میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے لوگ مرنے لگ گئے تھے اور ارتھ کا ایٹموسپیئر اپنی چرم سما پر پہنچ گیا تھا اس لئے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سیونٹی نائن دیسوں نے مل کر سی ڈبلو سیون نام کا سیٹلائٹ بنایا جب اسے ارتھ کے ایٹموسپیئر میں چھوڑا گیا تو یہ میسان ان کا فیل ہو گیا اور اس کی وجہ سے ارتھ کا گلوبل ٹیمپریچر اتنا کم ہو گیا کہ پوری دنیا برفر میں فریج ہو گئی اور پھر جو بچے ہوئے انسان یا جانور تھے ان سب کو سنوپیئر نام کے ٹرین میں چڑھا دیا گیا تھا کیونکہ یہ ٹرین ہی تھی جس میں کی انسان بچ سکتے تھے اس ٹرین میں سب کچھ تھا لائٹ پانی کھانا پنا یہاں تک کی ٹرین میں بچوں کو پڑھانے کے لئے اسکول تک بھی پر یہ سب فیسلیڈی پھرست کلاس اور ایکونیومی کلاس کے لئے ہی تھی یہ ایک ایسی ٹرین تھی جو کی 24 گھنٹے چلتی رہتی تھی اور اس ٹرین کو ارتھ کا ایک پورا چکر لگانے میں ایک سال کا وقت لگ جاتا تھا اب ہمیں سال 2021 کا ٹائم دکھا جاتا ہے جہاں یہ ٹرین پسلے سترہ سالوں سے چلتی آ رہی تھی ادھر دو گارڈز تھرڈ کلاس کے لوگوں کے ڈبے میں آتے ہیں اور روچ کی طرح سب ہی کو کاؤنٹنگ کر کے ان لوگوں کو پروٹین بار کھانے کو دیتے ہیں یہ گریب لوگ پسلے سترہ سالوں سے اسی چیز کو کھاتے آئے رہے تھے اب ادھر ان گارڈز کو آگے کے کلاس کے لئے ایک وائلنسٹ چاہیے تھا تو ادھر ایک بڑا آدمی ان سے کہتا ہے کہ وہ اور اس کی وائلنسٹ ہے پر ان لوگوں کو صرف ایک ہی آدمی چاہیے تھا اس لئے وہ لوگ بڑے آدمی کو چلنے کے لئے کہتے ہیں پر وہ بڑا آدمی اپنی وائپ کے بنا ان کے ساتھ چلنے کے لئے منع کر دیتا ہے تو اب وہ دونوں گارڈز اس بڑے آدمی کی وائپ کے ہاتھ کو توڑ گیتے ہیں اور اس بڑے آدمی کو جبر جستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب یہی پر ہم کرٹیس اور ایڈگر کو دیکھتے ہیں جو ان گارڈز کا جانے کے بعد سبی کے پروٹین بار میں اپنے میسیج کو ڈھونٹ رہے تھے کبھی در تانیا نام کی ایک لڑکی کرٹیس کو بتاتی ہے کہ وہ جو ڈھونٹ رہا ہے وہ اس کے بیٹے کے پروٹین بار میں ہے پھر کرٹیس اس بچے کو بہلا فسلا کر اس سے اس پروٹین بار کو لے لیتا ہے اور اس میں سے ایک کیپسول نکالتا ہے جس میں کی ان کا میسیج تھا اس میسیج کو روز آگے کے ڈبوں سے کوئی بھیجا کرتا تھا انہیں کیونکہ ان تھرڈ سیکسن والے لوگوں کی حالت بہت خراب تھی یہاں تک کہ انہیں باہر کا نجارہ بھی دیکھنے کا نصیب نہیں ہوتا تھا اس لئے اب وہ لوگ بغاوت کر کے آگے کے ڈبوں میں جانا چاہتے تھے حالانکہ انہوں نے پسلے ستر سالوں میں دو بار کوزز کی تھی پر یہ لوگ ناکامیاب ہوئے تھے ادھر یہ سبھی لوگ کرٹیس کو اپنا لیڈر مانتے تھے پر کرٹیس اپنے آپ کو لیڈر نہیں ماننا چاہتا تھا اب اس میسیج کو کرٹیس گیلیم نام کے ایک آدمی کو دکھاتا ہے جو کہ اس ٹرین کا سب سے بڑا آدمی اور ان سب کا سینئر تھا اور کرٹیس اسی کو اپنا لیڈر مانتا تھا اس بار ان کے میسیج میں کسی نیم گونگ نام کے آدمی کا نام تھا جس نے کہ اس ٹرین کے سبھی سیکیورٹی سسٹم کو ڈیجائن کیا تھا لیکن ابھی وہ ٹرین کے جیل سیکسن میں بند تھا اور اب ان کا پلائن تھا کہ یہ لوگ اس آدمی کو چھڑائیں گے اور پھر اس کی مدد سے یہ لوگ ٹرین کے انجن سیکسن پر اپنا کبجہ کریں گے جس سے پھر سب چیزوں پر ان کا کنٹرول ہوگا اب اس کے بعد رات میں ادھر کچھ گارٹس آتے ہیں جو ان سبھی کو اپنے بچوں کو آگے کرنے کے لیے کہتے ہیں اور پھر ایک لیڈی ان بچوں کی ہائٹ کو ناپنے لگتی ہے ادھر تانیا نام کی لیڈی اپنے بچوں کو چھپا رہی تھی اور ساتھی ایک اور آدمی جو اپنے بچوں کو چھپا رہا تھا لیکن وہ گارٹس ان دونوں کے بچوں کو جبر جستی اٹھا لیتے ہیں اور ان کی ہائٹ کو ناپ کر اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں پر جو ادھر آدمی تھا وہ اپنے بچے کو ان گارٹس کو لے جانے نہیں دینا چاہتا تھا اس لئے وہ انہیں روکنے کی کوسس کرتا ہے اور اسی میں وہ اپنا جوتا اس لیڈی کے سر پر بھی مار گتا ہے ابھی تو وہ لیڈی ادھر سے ان بچوں کو لے کر چلی جاتی ہے پر تھوڑی دیر بعد ادھر منسٹر میسن آتی ہے جو کہ اس ٹرین کی سی او کی طرح تھی ادھر وہ اس جوتے کو اٹھا کر کہتی ہے کہ جس طرح سے جوتے کی جگہ پیر میں ہوتی ہے اور ہیٹ کی جگہ سر پر تم لوگ بھی اسی جوتے کی طرح ہو اور تمہیں اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے اب اس کے بعد میسن اس آدمی کو سجا دینے کے لیے جس نے کہ اس جوتے کو پھیکا تھا اس کا ہاتھ ٹرین سے باہر رکھوا دیتی ہے باہر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ صرف سات منٹ میں ہی اس آدمی کا ہاتھ جم جاتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ کو ہتوڑے سے مار کر کٹوا دیا جاتا ہے ادھر ہم کافی سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ یا پاؤں کٹے ہوئے تھے ساید ان لوگوں نے بھی کوئی ایسی ہی گلتی کی ہوگی اب یہ سبھی لوگ اپنے حملے کے لیے تیار تھے لیکن اس سے پہلے کرٹس کرونل نام کے ایک ڈرک کے باکس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے ادھر کرٹس کو سکتا کہ ان گارڈ کے گنوں میں گولیاں نہیں ہیں اور ساتھ ہی گولیاں پسلے دس سالوں کے ویدرو میں ختم ہو گئی ہیں اور اب کیونکہ گولیاں نہیں بنائی جا سکتی ہیں اس لیے اب کرٹس اپنے سکھ کو دور کرنے کے لیے ایک گارڈ کے پاس جاتا ہے اور اس کی گن کو اپنے سر پر رکھ کر ٹرگر دبا دیتا ہے پر وہ گن تو سچ مخالی تھی جس سے اب سبی کو پتا لگ جاتا ہے کہ ان کے پاس گولیاں نہیں ہیں اس لیے اب وہ سبی لوگ ان گارڈ پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں مار کر ٹرین کے جیل سیکسن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ لوگ نیم گوں کو جیل چیمبر سے نکال دیتے ہیں اس ٹرین میں جنبی سجا ہوتی تھی انہیں سلا کر ایک چیمبر میں ڈال دیا جاتا تھا ادھر نیم اور اس کی بیٹی کو بھی چیمبر میں ڈالا گیا تھا یہ دونوں ہی کرونل ڈرگ کے ایڈک تھے ادھر نیم کائٹس سے ڈیل کرتا ہے کہ اگر وہ ٹرین کے دروازوں کو کھولنے میں اس کی مدد کرے گا تو اسے ہر دروازہ کھولنے پر دو کرونل ڈرگ دینے پڑیں گے تو کائٹس اس کے اس آفر کو ایکسپ کر لیتا ہے اور پھر نیم ٹرین کے اگلے سیکسن کے دروازے کو کھول دیتا ہے ادھر ایک چیز نوٹیس کرنے والی تھی کہ نیم کی بیٹی کو پتا چل جاتا تھا کہ دروازے کے بیچے آخر ہے کیا اب اس کے بعد یہ سبھی دروازے سے آگے کے سیکسن میں جاتے ہیں جہاں یہ لوگ پہلی بار سورج کو دیکھتے ہیں اور باہر کی دنیا دیکھتی ہے انہیں ادھر گیلیم یہ دیکھ کر دھکی ہوتا ہے کیونکہ سترہ سال کے بعد بھی پرتیوی کی برپ ابھی پگلی نہیں تھی اب اس کے بعد یہ لوگ دروازہ کھول کر اگلے سیکسن میں آتے ہیں جہاں کہ ان گریبوں کے لیے ان کا کھانا یعنی کی پروٹین بار بنایا جاتا تھا کارٹیس جب ادھر پروٹین بار بنانے والی مسین کے اندر دیکھتا ہے تو وہ پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ جس پروٹین کو یہ آس تک کھاتے آ رہی تھے انہیں تو یہاں کوکروں چل کو پیس کر بنایا جاتا تھا اب یہ دیکھ کر کارٹیس اس بات کو اپنے تک ہی رکھتا ہے یہاں پر کارٹیس کو اسی انجان آدمی کا ایک اور میسج مل جاتا ہے جس میں کی وارٹر لکھاتا یعنی کی اب انہیں وارٹر سیکسن میں اپنا کبجہ کرنا تھا جو کی ٹرین کا سب سے اہم حصہ تھا اگر یہ لوگ کسی طرح سے پانی کے سپلائی سیکسن کو کبجے میں کر لیتے ہیں تو ان کی بات کو سنی جا سکتی ہے اس لئے اب نیم پانی والے سیکسن کا دروازہ کھولنے لگ جاتا ہے ادھر جب کارٹیس نیم کی بیٹی یونہ سے بات کر رہا تھا تو اسے پتا چلتا ہے کہ یونہ نے کبھی جمین نہیں دیکھی ہے کیونکہ یونہ ٹرین میں ہی پیدا ہوئی تھی اور اس کی عمر بھی سترہ سال کی ہی تھی کارٹیس کو اس پر سکت تھا کہ یونہ نجومی ہے دراصل نجومی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دیوار کے آرپار کے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس لئے اب یونہ پھر سے دروازے کی طرف دیکھتی ہے تو وہ اس دروازے کو کھولنے سے منع کر دیتی ہے پر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کے کہنے تک وہ دروازہ اسی ٹائم پر کھل جاتا ہے جہاں اس ڈبے میں اب بہت سارے ہتیاروں سے بھرے ہوئے گارٹس موجود تھے اور وہ لوگ ان کا ہی انتجار کر رہے تھے اور پھر اب یہاں ان سبی کی دیس لڑائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ادھر ایک اناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ سبی لوگ اب رک جاتے ہیں اس اناؤسمنٹ میں بتایا جاتا ہے کہ ٹرین اب ان کے نیو یوک بینچ مارک پریچ سے گجرنے والی ہے ٹرین کے اس بریچ سے گجرنے پر انہاں پتا چل جاتا تھا کہ سال بھر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پھر جب یہ ٹرین اس بریچ سے گجرتی ہے تو ٹرین کے گارٹس ہیپی نیوئر چلانے لگ جاتے ہیں لیکن ٹرین کے آگے کے ٹریک پر برپ کی بہت بڑی چٹان بن چوئی تھی جسے کہ یہ ٹرین توڑتے ہوئے آگے بڑتی ہے جس وجہ سے یہ ٹرین ہلنے لگ جاتی ہے تو یہ سبھی لوگ نیچے بیٹھ جاتے ہیں پر اسی کے بیچ میں نیم اپنی بیٹی یونہ کو بریچ سے نیچے کھائی میں گرا ہوا ایک پلین دکھاتا ہے جو کہ اب اسلے سال کے مقابلے اس بار کافی ساپ دکھائی دے رہا تھا جس کا مطلب ساپ تھا کہ برپ اب دھیرے دھیرے پگل رہی ہے تب ہیدھر اب ٹرین کی سیو میسن آ جاتی ہے وہ ان سب کو کہہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اوقات بھول رہے ہو تمہیں تو ویلپیٹ کا سکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تم لوگوں کو ٹرین میں چڑھایا اور تمہاری جان بچائی اور تمہیں کھانا دیا اور اب تم اس کا بدلہ پانی کی سپلائی پر کبجہ کر کے ٹرین کا بیلنس بگاڑ مچاتے ہو اس لئے وہ اب انہیں سجا دینے کے لئے اپنے گارٹس کو ان میں سے 74% گریبوں کو مارنے کا آرڈر دے دیتی ہے اس کا آرڈر سنتے ہی اس کے سب ہی گارٹس نائٹ ویجن گوگل لگا کر انہیں مارنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹرین اب ایک لمبے ٹرنل سے گجرنے والی تھی اور پھر جیسے ہی ٹرین ٹرنل سے گجرتی ہے تو وہ لوگ ان گریبوں پر حملہ کرنا سرو کر دیتے ہیں جس میں ان کے کافی سارے لوگ مارے جا رہے تھے تو اب کرٹس اپنے پیچھے والے ساتھیوں کو آواز لگاتا ہے اور انہیں مسال لے کر آنے کے لئے گیتا ہے اور پھر ادھر بہت سارے گریب لوگ مسال جلا کر لے آتے ہیں اور ان گارٹس کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں ادھر لڑائی کے دوران ایک آدمی لیڈی میسن کے ایک کمانڈر کو پکڑ لیتا ہے پر لیڈی میسن اسے مرنے دیتی ہے اور پھر لیڈی میسن کا ایک گارٹ کرٹس کے دوست ایڈگر کو پکڑ لیتا ہے اور کرٹس کو رکنے کے لئے گیتا ہے پر کرٹس کے سامنے لیڈی میسن تھی تو وہ اسے پکڑنے کے لئے جاتا ہے کیونکہ اگر اس نے اسے پکڑ لیا تو سب کچھ وہ روک دے گی لیکن جب تک کرٹس لیڈی میسن تک پہنچتا ہے تب تک وہ گارٹس ایڈگر کو مار دیتا ہے اور پھر اب کرٹس لیڈی میسن کو پکڑ لیتا ہے جس کے بعد لیڈی میسن اپنی جان بچانے کے لئے ان سبھی گارٹس کو روک دیتی ہے اور پھر سبھی گریب لوگ لیڈی میسن کو بندی بنا لیتے ہیں اور اسے ٹوچر کر کے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ انہیں بتا دیئے کہ وہ بچے سبھی ویل پھٹ کے پاس ہیں اور ویل پھٹ کو بچے بہت پسند ہیں تو اب کرٹس اسے ویل پھٹ کو یہاں بلانے کے لئے کہتا ہے نہیں تو وہ لوگ پورے ٹرین کے پانی کے سپلائی کو روک دیں گے تو اس پر میسن اسے بتاتی ہے کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس سیکسن میں پانی پھرینٹ والے انجن سیکسن کی طرف سے آتا ہے جہاں برپ کو پگلا کر پانی ادھر سپلائی کیا جاتا ہے اور یہاں سے پانی ریسائیکل ہو کر پیچھے کے ڈبوں میں جاتا ہے اور پھر جب کرٹس میسن کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو میسن اسے کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اس کی جان بکس دی تو وہ انہیں ویل پھٹ تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے گی اس لئے اب کرٹس اس کی اس بات کو مان جاتا ہے اور پھر رات میں کرٹس اور گیلیم جب بات کر رہے تھے تو گیلیم کرٹس کو بتاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے آدمی مارے جا چکے ہیں تو اب کرٹس اسے کہتا ہے کہ آپ سب لوگ اب یہی رکھیں گے کیونکہ اب ان کے پاس میسن ہے تو وہ لوگ انجن تک آسانی سے پہنچ جائیں گے اور پھر جب انجن پر ان کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ لوگ ان سب کو بلالیں گے اس کے بعد گیلیم کرٹس کو کہتا ہے کہ جب تم انجن سیکسن میں پہنچو گے تو ادھر تمہیں ویل پھٹ ملے گا اور وہ تمہیں اپنی باتوں میں الجانے کی کوسز کرے گا لیکن تم سیدھا اس کی جبان کار دینا کیونکہ وہ اپنی باتوں میں الجانے میں ماہر ہے جس کے بعد اب کرٹس اپنے چھے لوگوں کے گروپ کے ساتھ میسن کو لے گر آگے بڑھتا ہے اور باقی کے سب گریب لوگ یہی پر رکھتے ہیں اب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے فارم سیکسن ملتا ہے جس میں سب ہی امیروں کے لئے فال و سبجیاں وغیرہ اگائی جاتی تھی اور اگلے سیکسن میں بہت ساری مسلیوں کو پالا جاتا تھا ادھر ایک سیب بھی تھا اب یہ لوگ ادھر سوسی کھانے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ آج تک ان لوگوں نے کبھی مانس نہیں کھایا تھا ادھر میسن انہیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اس اکورڈیم میں کچھ لیمیٹیڈ فیزس کو ہی پالتی ہیں تاکہ ٹرین میں بیلنس بنا رہے اور پھر جب وہ سوسی کھانے لگتی ہے تو کرٹس اسے روک کر کوکروچ اسے بنایا گیا وہ پروٹین بار اسے کھانے کو دیتا ہے جسے میسن کو نا چاہتے ہوئے بھی کھانا بڑتا ہے اب اس کے اگلے ڈبے میں ایک سکول تھا جہاں امیروں کی بچوں کا برین واس کر کے انہیں پڑھایا جاتا تھا ان سبھی کو ویلپٹ کو ایک بھگوان کی طرح بتایا جاتا تھا جس نے کی انسانیت کو بچایا ہے اور انہیں پیسلے ڈبے میں رہنے والے لوگوں کو گھٹیا اور کمینہ وغیرہ بتایا جاتا تھا اب ادھر تانیہ اپنے بچوں کی فوٹو دکھا کر ان بچوں سے پوچھتے کہ کیا ان لوگوں نے اسے کہیں دیکھا ہے تو ادھر ایک بچہ بتا تھا کہ وہ لوگ پیچھے سے آئے اور ڈبے میں آگے چلے گئے اور اب یہ ٹرین ایک ایسی جگہ سے گجر رہی تھی جہاں سے پسلی بگاوت میں کس لوگ ٹرین سے باہر کود گئے تھے اور باہر کے ٹیمپریچر میں آتے ہی وہ لوگ فریج ہو کر مارے گئے تھے اور ان کی باڈی ابھی بھی وہیں پر جمی ہوئی تھی ادھر ان بچوں کی ٹیچر بچوں کو ٹرین کے باہر ان کی باڈیز دکھاتی ہے اور انہیں بتا دے گی اگر ٹرین کا انجن رکا تو وہ لوگ بھی فریج ہو کر جم جائیں گے اس لئے یہ ٹرین ہی ان کا گھر ہے اور انہیں کسی بھی حالت میں ٹرین سے باہر نہیں جانا ہے کبھی ادھر ایک آدمی بہت سارے انڈوں کو لے کر آتا ہے اور انہیں نیوئیئر کی خوزی میں بانٹنے لگتا ہے وہ ادھر ایک ایک سے بھری ٹوکری کو بچوں کی ٹیچر کو بھی دے کر جاتا ہے اور خود پانی والے سیکشن میں انڈوں کو باڈنے لے جاتا ہے ادھر ان گریبوں کو آج تک لگتا تھا کہ انڈے اور چکن بہت پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں اس لئے وہ لوگ ایک کو دیکھ کر حیران تھی اور پھر وہ انڈے دینے والا آدمی انہیں کہتا ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹرین میں ختم ہو چکی ہے جیسے کی گنز میں بولٹ کن نہ ہونا ایسا کہہ کر وہ اپنے ایک والی ٹوکری میں سے ایک مسین گن کو باہر نکال دیتا ہے اور ان سب پر حملہ کر کے اپنے کارٹس کو چھڑا کر انہیں بھی اپنی گن دے دیتا ہے اور پھر وہ لوگ ان گریبوں کو مارنا سرو کر دیتے ہیں اور ادھر وہ اسکول ٹیچر بھی ایک کی ٹوکری میں سے ایک گن کو نکال کر کرٹس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتی ہے جس میں کرٹس کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے اور تب ہی کرٹس کا دوسرا ساتھی اس ٹیچر کے گلے میں چاکو پھیک کر اسے مار دیتا ہے اور پھر جب کرٹس اور اس کے ساتھی جب سی سی ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہیں تو وہاں وارٹر سیکسن میں ان گارٹس کے انچارج پھینکوں نے بہت سارے گریبوں کو مار دیا تھا اور پھر وہ ان کے لیڈر گیلیم کو بھی سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے لاکر اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے جسے دیکھ کر ادھر کرٹس کو بہت گست آتا ہے اور وہ گستے میں اب میسن کو بھی مار دیتا ہے جس کے بعد کرٹس، تانیا، نیم اور اس کی بیٹی آگے بھی کے ڈبوں میں جاتے ہیں جہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ تو اپنی جندگی بڑے ایسو آرام سے جی رہے ہیں اور یہاں امیروں کے لیے بہت اچھے اچھی سویدہ تھی جیسے کی امیروں کے لیے ہاسپیٹل، ٹیلر، بیوٹی پارلر اور سویمنگ پول جیسی پائیو سٹار والی سویدہیں تھی اور پھر ادھر جب نیم اگلے سیکسن کے دروازے کو کھول لاتا تو یہاں پر فرینکو اپنے گارٹس کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ سب ہی اس کا مقابلہ کرتے ہیں پر وہ ادھر کرٹس کا ایک ساتھی اور تانیا کو گولی مار دیتا ہے اور پھر جب وہ نیم کی بیٹی کو مارنے والا تھا تو نیم اس نے لڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی کرٹس فرینکو کو چاکو مار کر اسے مرنے کے لئے یہی پر چھوڑ دیتا ہے اب ادھر مرنے سے پہلے تانیا کرٹس کو اپنے بیٹے ٹیمی کی فوٹو دے کر اسے ڈھوڑنے کے لئے کہتی ہے جس کے بعد کرٹس نیم اور اس کی بیٹی یونا انجن سیکسن کی طرف جاتے ہیں جہاں جاتے وقت آگے کے ڈبو میں امیر لوگ پاوڈر کے نسے میں پارٹی کر رہے تھے یہ دیکھ کر ادھر نیم اور اس کی بیٹی یونا ان سے بہت سارے کرونل ڈرگ کو اپنے پاس اکھٹا کر لیتے ہیں جس کے بعد یہ تینوں انجن سیکسن کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچتے ہی کرٹس اپنا آپا کھو دیتا ہے اور گسے میں اس دروازے کو کھولنے اور توڑنے کی کوشت کرتا ہے کیونکہ یہاں تک پہنچنے میں کرٹس نے اپنے بہت سارے لوگوں کو کھو دیا تھا اور پھر ادھر نیم کرٹس کو ساندھ کرتا ہے اور اسے دنیا کی اپنے پاس بچ ہوئی ایک آخری سیکسن پینے کے لیے دیتا ہے جس کے بعد ادھر کرٹس نیم کو اپنے پاس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب 18 سال پہلے دھرتی پر سب کچھ جمنا سرو ہوا تھا تو ویلپٹ کے گارٹس نے بہت سارے لوگوں ٹرین کے آخری سیکسن میں ڈال دیا وہاں کم سے کم ہجار لوگوں کو بھرا گیا تھا اور ایک مہینے تک ادھر نہ کوئی کھانا ملا اور نہ ہی پانی اس لئے سارے لوگ بھوک کے مارے ایک دوسرے کو ہی کھانے لگ گئے تھے اور اسی وجہ سے کرٹس خود سے بھی نپرت کرتا تھا کیونکہ اس نے انسانوں اور بچوں کا میٹ کھایا ہوا تھا کرٹس اسے بتایا تھا کہ اس نے بہت بڑی گلتی کی ہے اس ٹائم پر ایک عورت تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھی اور بھوک کے کاران کرٹس نے اس کے بچے کو کھانے کے لیے چھینا اور اس کی ماں کو مار دیا پر جیسے ہی وہ اس بچے کو کھانے والا تھا تو گیلیم نے اس سے چھاکو چھین دیا اور اپنا ہاتھ کھانے کے لیے دے دیا اور اس طرح سے اس نے اس بچے کی جان بچا لی اور پھر یہ دیکھ کر وہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو کھانے والا تھا اور اس ٹائم پر کارٹس جس بچے کو کھانے والا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایڈگر تھا اور اسی وجہ سے کارٹس اپنے آپ سے نپرت کرتا تھا کیونکہ بھوک کی وجہ سے وہ انسانیت کو بھول چکا تھا اور پھر کچھ مہینوں بعد ویلپٹ کے گارٹس ان کے لیے پروٹین باہر لائے اور تب سے وہ لوگ پروٹین باہر کھا کر ہی اپنی جندگی جی رہے تھے اور اب کارٹس ویلپٹ سے جاننا جاتا تھا کہ اس نے ان کے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا اس لئے وہ نیم کو جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے گئتا ہے لیکن نیم اس کی ساری باتوں کو سن کر کہتا ہے کہ اس کی کہانی بہت دکھ بھری ہے اور انہیں ٹرین کے انجن کے دور کو نہیں بلکہ ٹرین کے باہر کے دروازے کو کھولنا چاہیے کیونکہ اب باہر کی برپ پگل رہی ہے وہ پسلے دس سالوں سے نیو یئر بینچمارک بریٹس سے نیچے دیکھا کرتا تھا تو اسے پہلے کھائی میں ایک پلین کا صرف ٹکڑا دکھائی دیتا تھا اور اب وہ پلین پوری طرح سے دکھائی دینے لگ گیا تھا جس کا مطلب ساپ تھا کہ برپ پگل رہی ہے اور باہر اب جیا جا سکتا ہے اور اس لیے ہی نیم کرونل ڈرک کو اکھٹا کرتا تھا کیونکہ اس ڈرک کو بہت زیادہ ماترہ میں ایکسلوزن ہو کر بوم کی طرح بلاسٹ کیا جا سکتا تھا اور اس سے وہ اب اس ٹرین کے دروازے کو اڑانا چاہتا تھا تاکہ وہ لوگ اس ٹرین سے باہر جا سکے لیکن کرڈس کو اس کی بات اوپر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگ رہا تھا کہ کرونل کا زیادہ نسا کرنے سے نیم کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور پھر تب ہی ادھر انجین سیکسن سے ویلپرڈ کی سیکریٹری آ جاتی ہے جو نیم کو گولی مار کر یہی پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور کرڈس کو ویلپرڈ سے ملانے کے لیے انجین سیکسن میں لے جاتی ہے جہاں ویلپرڈ سب سے پہلے کرڈس کا سواگت کرتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم 18 سال میں ایسے پہلے انسان ہو چونکہ یہاں ٹرین میں پسلے حصے سے آگے کے انجین سیکسن تک پہنچے ہو اور پھر وہ اسے بتا تھا کہ میں ہی تم لوگوں کو لیے وہ سیکریٹ میسیج بھیجا کرتا تھا کیونکہ ٹرین میں ہر پانچ یا دس سالوں میں ویدرو کروانا جروری ہے اور یہ سب گلیم کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ بھی ہوا تھا تاکہ ٹرین میں سنتولن بنا رہے اور لوگوں کی آبادی کم ہو پھرٹ اس کو جب پتا چلتا ہے کہ گلیم بھی اس میں سامل تھا تو وہ پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اور وہ ویلپرٹ کی بات اوپر یقین نہیں کرتا تو اب ویلپرٹ اسے بتا تھا ہے کہ ان لوگوں کو بگاوت کر کے سپ ایک دروازے کو کھول کر اگلے سیکسن مانا تھا تاکہ انہیں اور جگہ مل سکے لیکن گلیم نے انہیں روکا نہیں اس لئے اسے مرنا پڑا اس کے بعد ویلپرٹ لاسٹ سیکسن میں اس ایگ والے آدمی کو کول کرتا ہے جس نے کہ سبھی گریب لوگوں کو بندی بنایا ہوا تھا اور پھر ویلپرٹ ان سبھی کو مارنے کے لئے اسے آرڈر دے دیتا ہے اور ان میں سے 18 لوگوں کو ہی جندہ چھوڑنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ ٹرین کو چلتے ہوئے 18 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے اور پھر وہ ایگ مین ویلپرٹ کا آرڈر ملنے کے بعد وہ ان سبھی 74% گریب لوگوں کو مار دیتا ہے جس کی آواز ویلپرٹ کرٹس کو سناتا ہے پھر ویلپرٹ اسے کہتا ہے کہ یہاں ٹرین میں ریسوسز بہت کم ہیں اور لوگ بڑھتے رہتے ہیں اس لئے انہیں اس طرح کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور لوگوں کو لڑانا یا ان کے من میں بگاؤت کا خیال ڈالنا پڑتا ہے اس کے بعد اب ویلپرٹ کرٹس کو ٹرین کے انجن پر لے جاتا ہے اور اسے اپنی پوسٹ آفر کرتا ہے کیونکہ اب ویلپرٹ کی عمر ہو چکی تھی وہ اس ٹرین کو اکیلا سمال نہیں سکتا تھا اور ادھر باہر اب نیم اور یونہ ہوس میں آ جاتے ہیں جہاں انہیں مار نکلے پسٹ کراس کے لوگ آ گئی تھے اور انہی میں سبھی گارٹس کا لیڈر وہ پھرینکو بھی تھا جو ادھر لڑائی میں جندہ بج گیا تھا اور پھر ادھر نیم اور اس کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اب نیم کی بیٹی یونہ انجن سیکسن کا گیٹ کھول کر ویلپرٹ کے ایسسٹنٹ کو مار کر بے ہوس کر دیتی ہے اور اس پرونل کو ٹرین کے دروازے پر لگا دیتی ہے اور پھر وہ کرٹس کے پاس مارچس مانگنے کے لیے جاتی ہے جہاں کرٹس ویلپرٹ کی باتوں میں آ کر ایک پل کے لیے منفلیٹ ہو گیا تھا لیکن پھر تبھی یونہ کو فیل ہوتا ہے کہ جس جگہ پر وہ لوگ ہیں اس کے نیچے کوئی ہے اس لئے وہ ٹائل کو نکالنے لگتی ہے اور ایسا کرتا تھے کرٹس بھی اس کی مدد کرتا ہے اور جب یہ دونوں اس ٹائل کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ٹیمی اور اینڈی کام کر رہے تھے جسے دیکھ کر کرٹس کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ ویلپرٹ کو ایک جور کا مکہ مار کر اسے گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ یونہ کو مارچس دیتا ہے اور ٹیمی کو باہر نکالتا ہے اور پھر یونہ ادھر اس کرونل میں آگ لگا دیتی ہے جس سے اس ٹرین میں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر ایک بہت بڑی برپ کی چٹان ٹرین کو نیچے گراتے ہوئے اس کے سبیت ڈبوں کو گرا دیتی ہے جس سے ٹرین کے سبی لوگ مارے جاتے ہیں صرف ٹیمی اور یونہ ہی بچے ہوتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں اس ٹرین کے ڈبے سے باہر آتے ہیں اور دھرتی پر پہلی بار قدم رکھتے ہیں جہاں انہیں دور پہاڑی پر ایک سبیت بھالو دکھائی دیتا ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ارث اب واپس جینے لائک ہو گیا ہے اور یہی بار اس ملکہ اینڈ ہو جاتا ہے یہ مووی ہمیں ہماری ہیومن سوسائٹی کو درساتی ہے یعنی کہ جس طرح سے ٹرین میں لوگ الگ الگ کلاس میں باٹے گئے تھے اسی طرح سے ہماری دنیا یا سوسائٹی میں بھی لوگ الگ الگ کلاس میں بڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے مووی میں پسلے سیکسن کے لوگ پھرس کلاس سیکسن میں بہتر جیون کی امید میں لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اینڈ تک صرف ایک ہی پہنچ پاتا ہے اسی طرح سے ہماری سوسائیڈی میں بھی سیکسس پانے کے لیے لوگ قدم بڑھاتے ہیں پر سیکسس صرف کچھ لوگ کو ہی مل پاتی ہے یعنی کہ سبھی کا سیکسس ہونا تو impossible ہے ایسا ہوا تو ریسوسز کم پڑ جائیں گی اور لوگ کچھ کریں گے ہی نہیں اور جس طرح سے موو میں امیر لوگ گریبوں کا سوسر کرتے ہیں اور انہیں اپنے باپ کی جاگر سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہماری دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چاہے اب ہم ٹرین کے اسکول والے سین کو ہی دیکھیں جہاں بچوں کا برین واس کر کے انہیں انفلونس کیا جا رہا تھا اور وہ بچے ان باتوں کو سچ مان رہے تھے اسی طرح سے ہم لوگ بھی کبھی کبھی دنیا کی باتوں میں آ کر کسی غلط چیز کے لیے انفلونس ہو جاتے ہیں سو آج کی یہ گانی یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا